ہی گاز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان الحمدللہ پاکستان کے مختصر اور افغانستان کے دورے سے موابس برطانیہ آ چکا ہوں آپ سب کے سامنے کارگزاری شیئر کروں گا مجھے پتا ہے کہ آپ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں لیکن ایک بات جو میرے دل کو لگی اس دورے میں سوچا آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا چلوں یہ بات میں نے پاکستان میں بھی نوٹ کی افغانستان میں بھی نوٹ کی وہ بات یہ ہے اس میں دور آئے یا تو مدارس کے طلباء کو اور علماء کو خود نہیں پتا کہ وہ کتنے بہادر ہیں یا پھر وہ جانتے ہیں لیکن وہ آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اپنی بہادری کے جھنڈے لوگوں کے سامنے لہرانا پسند نہیں کرتے تکبر کرنا پسند نہیں کرتے یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ جہاں پہ اچائے افغانستان کی بات ہو پاکستان کی بات ہو کہ جو شخص سادگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے جس کی زندگی میں ذرا سی مشکلات ہر وقت ہوتی ہوں جو آرامدے زندگی پر مکمل طور پر ریلائے نہ کرتا ہو وہ کسی بھی مشکل کو آسانی سے اس کا سامنا کر سکتا ہے بدقسمتی سے ہماری نوجوان نسل اس قدر پستی کا شکار ہو چکی ہے اس قدر وہ دنیاوی چیزوں میں انولو ہو چکے ہیں کہ اگر ان کو لگتا ہو کہ حق اور سچ کی بات کرنے سے ان کا ٹک ٹوک اکاؤنٹ بین ہو جائے گا یوٹیوب چینل چلے جائے گا تو وہ ڈرتے ہیں کرنے کو تیار ہو جائیں گے بشرت یہ کہ ان کا اکاؤنٹ محفوظ ہو دوسری جانے بگر ایک شخص تو آپ اس سے کہے کہ بھئی دیکھو میں تم سے بیڈ لے لوں گا آج کے بعد تم بیڈ پہنریز ہو گئے بھولے کہ ٹھیک ہے لے لو میں زمین پر سو جاؤں گا اس میں کونسا بڑا مسئلہ ہے میں اپنی مثال دوں آپ کو اگر کوئی مجھ سے گاڑی لے لے تو میں پریشان ہو جاؤں گا کیار میں ابھی کام پر کیسے جاؤں گا اس سردی کے موسم میں بس کے انتظار کیسے کروں گا کیونکہ ہم لوگ آرامدے زندگی کے عادی ہو چکے ہیں آپ علماء کی زندگی دیکھیں آپ مدارس کے طلباء کی زندگی دیکھیں وہ زیادہ آرامدے زندگی گزارنے کی عادی ہی نہیں ہوتے ہیں اسی وجہ سے وہ ہر مشکل کو ہر مشکل کا سامنے بھی کر سکتے ہیں ہر مشکل سے لڑ بھی سکتے ہیں اور دنیاوی فوائد کے لیے وہ کبھی بھی اپنا ایمان نہیں بیچتے دنیاوی فوائد کے لیے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں بیچتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ بس دنیاوی فائدہ ہے اس سے مجھے کوئی آخرت میں فائدہ ہونے والا نہیں ہے اور یہی چیز میں نے observe کی سوچا آپ سب کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اپنے مدارس کے طلباء کی علماء کی قدر کریں احترام کریں عزت کریں اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی چیزوں پر زیادہ جو ہے وہ مائل نہ ہو ان چیزوں کی طرف جتنا ہم آرام دے زندگی کی طرف مائل ہوں گے جس طرح ہوم ڈیلیوری ہوگی بھی کھانا گھر پہ آ گیا موبائل فون کا جو ہے وہ انٹرنیٹ سے چارج ہو گیا بل انٹرنیٹ سے بڑھ گیا فیسیلیٹیز اچھی چیز ہیں اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں لیکن ان کے پر مکمل ریلائے کرنا آپ کو کمزور بنا دیتا ہے میں نے ایک جگہ کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو مختلف قسم کے کھانے کھاتے ہیں ان کے دل جو ہے وہ بہادر نہیں رہتے وہ جو ہے ڈرپوک ہو جاتے ہیں لیکن جو لوگ ایک قسم کا کھانا کھاتے ہیں وہ ہمیشہ بہادر ہوتے ہیں یہ آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا میرے بھی ذہن میں نام یاد نہیں آرہا تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنے فیملی کو اپنے بچوں کو اپنے ینگسٹرز کو اس چیز کی اس طرح ان کی جو ہے وہ برین ووشنگ کر رہے ہیں پوزیٹیف وے میں اس طرح سے ان کی تربیت کریں کہ دنیاوی فوائد کے لیے وہ کبھی اپنے آپ کو نہ بیچیں پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پوری دنیا میں دین کا بول بالا ہوگا مسلمان کبھی بھی صرف ٹیکنالوجی پر ریلائے نہیں کرتا مسلمان اللہ تعالیٰ پر یقین پہلے کرتا ہے اس کے بعد چیزوں پر اسباب پر ریلائے کرتا ہے اور وہ اسباب اللہ تعالیٰ خود بخود بنا دیتا ہے بشرت یہ کہ آپ کا یقین کامل ہو مدارس کے طلباء اور علماء جن لوگوں سے میں ملا جن لوگوں کے اس کامل یقین کو میں نے دیکھا مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہم نام کے مسلمان ہیں لیکن اگر ہم واقعتا کام کے مسلمان بن جائیں تو یقینا ہمارے حالات بہتر ہو سکیں گے مجھ سے گری کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شرک کیجئے گا اپنے مدارس کے طلباء اور علماء کو ضرور اس ویڈیو میں ٹیک کر کے ان کو شکریہ دا کیجئے گا جزاکم اللہ خیرین السلام علیکم ورحمت اللہ